اب ہم آج کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم ویڈیو کے شکل میں جو ہمارے پاس سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں یہ شمس اللہ صاحب ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ عورت اگر عدت میں ہے تو وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے کی نہیں ہے تو دیکھئے عدت سے ان کے مراد شاید یہ ہے کہ عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی وفات کی عدت گزار رہی ہیں کیونکہ یہی وہ عدت ہے جس میں گھر سے باہر نکلنے پر پابندی ہے لیکن یہ جو سوال کر رہے ہیں کہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے کی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں اگر بہت ہی سخت ضرورت ہو تو کوئی اہم ضرورت ہو تو نکل سکتی ہیں مثال کے طور پر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اب وہ عدت میں ہے گھر سے باہر نہیں نکل لی لیکن اتفاق سے اس کے کسی اور شدار کا انتقال ہو گیا جو کہیں اور ہے مثلا اس کا بیٹا ہے کہیں اور ہے اس کا انتقال ہو گیا یا کوئی اور ہے جس کا انتقال ہو گیا یا بہت شدید بیمار ہے تو یہ وہ حالات ہیں جن میں وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے ان کی زیارت کرنے کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے جا سکتی ہے یا یہ کہ کوئی ایسا کام پڑ گیا کہ آگے پچھے کوئی نہیں ہے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور اس کو کسی وجہ سے باہر نکلنا ہے اور کوئی شارعہ کار نہیں ہے تو بھی وہ باہر نکل سکتی ہے یہ بات ہمیشہ عاد رکھیے کہ ایک عورت جو عدد گزار رہی ہوتی ہے اس کی عدد کیا مطلب نہیں کہ اس کو قید میں بند کر دیا گیا ہے عدد کا مطلب قید نہیں ہے کہ اب وہ باہر نہیں جا سکتی ہے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے مطلب صرف یہ ہے کہ وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے لیکن کوئی اہم ضرورت پیش آگئی کوئی بہت بڑی وجہ ہے کوئی بہت بڑا عزر ہے تو وہ باہر نکل سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں انشاءاللہ